اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فیتی لیور یعنی جگر کا حجم کے اندر بڑا ہو جانا نے جو نظریہ دیا ہے اس نظریہ کے مطابق ہم تسکین والے عضو کو جو ہے وہ حرکت دیتے ہیں تحریک دیتے ہیں تو اس سے اس کے ساری سمٹمز بھی علامات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی جو ہے وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہیں تو ناظرین یہ فیتی لیور کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ میری ویڈیو سے آپ اچھی طرح سے مستفید ہو سکے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کر دیں اور آل کا نشان آئے گا اس پر تو اس کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اسی طرح ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا لائک ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آگے اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو ناظرین یہ صورتحال کیوں ہوتی ہے کہ جگر جو ہے اپنی سائز میں بڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ بلکل پیٹ بھی اس کا باہر نکل آتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس کے اندر کوئی چیز ہے جو بڑی ہو رہی ہے اور مریض جو ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ جگر جو ہے بڑا ہو چکا ہے اور بہت اس کو تکلیبی اور سونے میں خاص طور پر وہ ایک سائٹ پہ ہی سوتا ہے دوسری سائٹ پہ وہ سو بھی نہیں سکتا تو اس کے لیے قانون مفرد آزا نے ایک نظریہ دیا ہے کہ اگر آپ تسکین والے عضو کو اس کو آپ تحریک دینا شروع کر دیں تو آپ آسانی سے اس کا علاج کر سکتے چاہے کوئی بھی بیماری ہو تو ناظرین یہ صورتحال کب آتی ہے فیٹی لیور کی جب جسم کے اندر خشکی سردی کا انصر زیادہ ہو جاتا ہے ترشی تضابیت جو ہے وہ خون کے اندر جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے ازلاتی آسابی جس کو خشکی سردی کی تحریک کہتے ہیں وہ جسم کے اندر ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جگر جو ہے وہ سستی میں چلا جاتا ہے کمزوری میں چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے جگر جو ہے حرارت کی کمی سے وہ حجم کے اندر بڑھ جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کی جو غزہ ہے وہ چینج کریں جس وجہ سے یہ فیٹی لیور ہو رہا ہے جگر حجم کے اندر بڑھا ہو رہا ہے وہ تمام غزائیں اس کی بند کر دیں اور جس وجہ سے تسکین ہو رہی ہے جگر کے اندر وہ اس کو حرارت دے دیں وہ حرارت والی غزائیں دے دیں تو اللہ کے فضل کم سے چند دنوں کے اندر ہی مریض جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ترشی تضابیت والی ازلاتی غزائیں ہیں مثلا دہی ہے لسی ہے اچار ہے آلو گوبی ہے مٹر ہے بینگن ہے پکوڑے ہیں اسی طرح فروٹ شاٹ ہے دہی بلے ہیں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ نے بند کر دینی ہیں اور اسی کے ساتھ آپ نے جگر کو تحریک دینے کے لیے غدی غزائیں جس طرح خجور ہے شہد ہے دیسی مرگی ہے بکرے کا کوشت ہے اور سرسوں کا ساگ ہے اس طرح کی چیزیں آپ مریض کو کھلائیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ نسخہ آپ دیں اللہ کے فضلکرم سے چند دنوں کے اندر ہی مریض جو ہے وہ سہتیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے میں نے بہت سارے اللہ کے فضلکرم سے اس طرح کے مریض کا علاج کیا ہے اور بہت کامیابی سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے دوسری طرح ایلوپیسی کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں ہے مریض کی جو ہے وہ غلط عضویات دے دے کر اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اصل میں تو یہ نا کہ کاس کو سمجھا جائے کاس یہ ہے کہ جگر جو ہے نسست ہے جگر کمزور ہے جگر کے اندر تسکین ہے یہ ہے اس کا کاس تو جگر کو حرارت دینے سے یہ فیٹی لیور اور جگر کا حجم میں بڑا ہو جانا یہ مسئلہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے لیکن ایلوپیسی کے اندر اس کو غلط طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں غلط طریقے سے سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جگر تیز ہو چکا ہے تو بعض حکماء بھی اس طرح کا علاج کرتے ہیں کہ وہ جگر کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب جگر پہلے ہی تھنڈا ہے پہلے ہی کمزور ہے تو اس کو مزید آپ تھنڈا کریں گے تو مزید یہ بیماری بڑھ جائے گی کم ہونے کے بجائے تو ناظرین اس کا اصل علاج یہی ہے کہ آپ جگر کو تحریک دیں جگر کے اندر حرارت پیدا کریں تو اللہ کے فضل قرم سے اس کا جو حجم بڑا ہو چکا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا تو ناظرین اب آتے ہیں ہم نسکے کی طرف نسکے میں جو چیزیں ہیں بہت سمپل آسان سی چیزیں ہیں آسان ہے اس کا بنانا بھی اور اس کو استعمال کرنا بھی تو کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے آپ لکھ لیں اس میں ہے رائی ہے سہاگہ سفید ہے اس کو آپ نے بریان کر لینا ہے اور نوشادر ہے ریوند خطائی ہے ریوند اثارہ ہے اور یہ تمام چیزوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے مطلب آپ نے اگر مثال کی بات ہے کہ آپ نے پانچ تولہ لینا ہے تو سب کو آپ نے پانچ پانچ تولہ کرنا ہے تو اس کی جو آپ نے اچھی طرح اس کو صفو بنا لینا ہے پھر اس کی جو خوراک ہے وہ آپ نے چار رتی سے لے کر ایک ماشا تک آپ نے دن میں چار مرتبہ یا تین مرتبہ آپ نے اونٹنی کے دودھ کے ساتھ دینا ہے اگر اونٹنی کا دودھ نہیں ملتا دستیاب نہیں ہے تو آپ تازہ پانی کے ساتھ بھی یہ دے سکتے ہیں اب ایج کے حساب سے بچہ ہے تو اس حساب سے اگر بڑا ہے تو اس حساب سے آپ غزہ کی جو خوراک کی جو ہے وہ اس میں آپ کمی پیشی کر سکتے ہیں دوسرا آپ نے جو اس کے لیے لیپ لگانا ہے یعنی جگر کے اوپر جو آپ نے لیپ کرنا ہے جس کے وجہ سے انشاءاللہ جگر آسانی سے جو انہوہ حجم سے وہ نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا تو اس میں کیا کہ چیزیں ہیں ایک ہے رائی اور تخم مولی اشک پودینہ سرکہ خالص یہ تمام چیزیں جو ہے آپ نے ہم وزن لینی ہے مثلا چار طولہ آپ نے لینی ہے سبت کی جب چار طولہ آپ نے چار چار طولہ یہ چیزیں لینی ہے تو اس میں ایک طولہ آپ نے مغز جمال گھٹا کا ملانا ہے مغز جمال گھٹا آپ کو پتا ہے کہ اس کو آپ نے باریک بلکو سفور بنانا ہے اس کی چمک ختم کرنی ہے ایسے اس کو کھل کرنا ہے کہ اس میں سے تیل نکلنا شروع ہو جائے تو یہ پھر آپ نے اچھی طرح اس کو کھل کر لکے اور اس کو آپ نے اس میں عدویات میں ملانا ہے اور تمام عدویہ کو جو ہے وہ سرکے میں آپ اس کو ملا کر اس کی لئیس ہی بنا لیں اگر سرکہ کم پڑ جائے تو آپ سرکے کو مزید اس میں ڈال سکتے تاکہ وہ اچھی طرح سے لئی بن جائے اور وہ پھر آپ جگر والی جگہ پہ اس کو آپ لیپ کریں جب آپ جگر والی جگہ پہ لیپ کریں گے تو انشاءاللہ ساتھ میں وہ دوائی بھی استعمال کریں گے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مریض کی جو ہے وہ کنڈیشن بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گی اور اچھی طرح سے مریض جو ہے وہ اپنے اندر جو نہ تبدیلی محسوس کرے گا اور آہستہ آہستہ جگر اپنی اصلی حالت کے اندر آ جائے گا مریض کی جو علامات ہوتی ہیں جو ان کی تقالیف ہوتی ہیں جو ان کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ آسانی سے حل ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں